بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں ہر ویڈیو میں میں آپ سے ابتداء میں درخواست کرتا ہوں کیا لگ نہیں اس کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے شیئر کیجئے بہت شکریہ آپ لوگ کرتے ہیں اور اس سپورٹ کو جاری رکھیے بیل آئیکن پریس کر دیجئے آپ چاہیں تو مجھے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اس سپورٹ کیلئے اس محبت کیلئے جو آپ مسلسل مجھے دے رہے ہیں میں بہت 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 شکر گزار ہوں آپ کا اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات یہ جو حالیہ دنوں میں رابطے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور فضل الرحمن کی جماعت جی یو آئے فے کے ان رابطوں پر غور کریں ان حالات پر غور کریں جن میں میاں نواز شریف واپس آئے ہیں جن میں میاں نواز شریف کا واپس بہت تیزی کے ساتھ سفر جاری ہے مجرم سے ایک نارمل آزاد انسان کی طرف اتنی تیزی سے تو ہم کچھ بھی ہوتا ہوں نہیں دیکھتے جتنی تیزی سے میاں نواز شریف صاحب کا یہ سفر جاری ہے تو ان حالات میں پریشان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی والے ٹیلیویجن شوز میں بھی شکوا کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے اور ہم سب کو لیول پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے ان حالات میں فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے میں جو سب سے اہم چیز نکلی ہے وہ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لازمی ہے عمران خان کی جماعت لازمی ہے اب یہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی ہو لیکن عمران خان کی جماعت لازمی آپ نے فضل الرحمان کی وہ تقاریر سنی تھی نا کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں جلسے کرتا پھروں مناسب نہیں لگتا ایک تو فضل الرحمان کی اپنی کچھ مصیبتیں ہیں وہ اس میں ضرور ہیں لیکن اب ان حالیہ رابطوں کو دیکھیں آپ تو کچھ اور چیزیں بھی کنیکٹ کرنے میں مدد ملتی ہے فضل الرحمان نے مزید کہا کہ سب کو موقع ملنا چاہیے پھر ایک ملاقات ہوئی وہ ملاقات جو تھی وہ ملاقات تھی محمد علی دورانی اور فضل الرحمان کی جس نے کافی کچھ سوچنے پر مجبور کیا اب خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور فضل الرحمان کی جماعت میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کو اس وقت جس طرح کی ڈیل ملی ہوئی ہے ڈیل ملی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ پنجاب میں سب کچھ کھا جائیں گے وہ کسی کو بھی سپیس نہیں لینے دیں گے اور جب پنجاب میں کسی کو بھی سپیس نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بہت دیکھنے کی بات ہے سب نے عمران خان صاحب کو اپنا استاد مان لیا ہے اس صورتحال میں اور نہ مانتے تو کیا کرتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کچھ نمبرز رکھتا ہوں ان نمبرز کو دیکھیں تو آپ کو صورتحال سمجھ بائے گی دیکھئے یہ جو نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی اس ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد پنجاب کی امنشستیں غالباً اگر مجھے صحیح نمبر یاد ہے ایک سو اکتالیس اور قومی سمجھنی کی نشستیں جن پر براہ راست انتخاب ہونا ہے وہ اب دو سو چھے سٹھ ہیں پہلے غالباً دو سو بہت تر تھی تو وہ بھی کم ہوئی ہیں اب یہ جو ایک سو اکتالیس کا نمبر ہے اس پر جو آخری فارمولا تھا وہ فارمولا تھا کہ ہر ساڑھے چار سیٹ پر ایک خاتون کی نشست ملے گی مخصوص نشستوں میں اور غالباً ہر ستائیس سیٹ پر ایک عقلیتی نشست ملے گی تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت اور انتخابات اور گزشتہ انتخابات کے نتائج ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے جیسے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے نمبر ون پہ تھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک سو انچاس سیٹیں جیتیں شہباز شریف کی پی ایم ایل این نے بیاسی سیٹیں جیتیں بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی نے چون سیٹیں جیتیں سیٹس چینج کیا تھا دوہزار تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف نے جو سیٹیں جیتیں تھی ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار اٹھارہ میں ایک سو چودہ سیٹیں زیادہ جیتیں پی ایم ایل این نے چوراسی سیٹیں لوز کی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہ سیٹوں پر گین حاصل کیا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کچھ بیالی سیٹوں پر تھی اب کی بار یہ فرق پڑا پاپیلر ووڈ تھا پاکستان تحریک انصاف کا تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب ووڈ تھا نولی کا اور تقریباً ستر لاکھ کے قریب ووڈ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ صورتحال تھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اب اسی صورتحال کو جو دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں تھی اگر آپ کمپیرزن کریں اس کا دو ہزار تیرہ کی الیکشن سے تو دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی جماعت نے ایک سو چھے سٹھ سٹھے جیتی اور اس سے پہلے دو ہزار آٹھ میں انہوں نے نوازی سیٹیں جیتی تھی ست اتر سٹھوں کا فائدہ ہو تھا نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سو اٹھارہ سیٹیں جیتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ساری ماف کی جگہ بیالیس نشستیں جیتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں کم ہوئیں وہ تھی چھے تر اور عمران خان صاحب کی جماعت نے تیرہ میں پینتیسی رجی تھی دو ہزار آٹھ میں عمران خان صاحب کی جماعت نے بائی کارٹ کیا تھا اور بائی کارٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکا ہوا تھا دھوکا کیا تھا میاں نواز شریف صاحب رہے ہیں پنجاب کے نمبر جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں ایک سو اکتالیس کوئی جماعت ایک لمحے کو فرض کر لیجئے ہم فرض کر رہے ہیں ہم کہ کوئی جماعت ایک سو اکتالیس سیٹیں لے لیتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ نو لیگ سارا زور پنجاب پہ لگاتی ہے سندھ پہ یہ لوگ زور نہیں لگاتے ہیں انہیں پتہ ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے بہت سٹرونگ ہے سندھ پہ زور نہیں لگاتے خیبر پختونخواہ میں کچھ پاکٹس میں زور لگاتے ہیں بلوچستان میں کام ہائیبریڈ ہوتا ہے تو یہ سارا زور پنجاب پہ لگاتے ہیں کیونکہ پنجاب کی آبادی ہے پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں کسی ایک جماعت میں ایک لمحے کو فرض کر لیجئے سیٹیں جیتی ایک سو اکتالیس تمام سیٹیں جیتی ہیں تو پنجاب جیت کر یہاں سے جو آپ کو خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں ملیں گی اس کے بعد مرکز میں سمپل میجورٹی پکی سمپل میجورٹی حاصل کی اور آپ حکومت بنا گئے اگر آپ نے حکومت بنا لی بغیر بے ساکھیوں کے تو پھر آپ سے کون اس وقت ایسا ہوگا کہ بات کر رہا ہوا کہ یار ہمیں ذرا وزارت دے دو فضل الرحمن صاحب کی جماعت یہ کرتی ہے نا تو اگر نمبر چاہیے تو فضل الرحمن کی جماعت کی جو سات آٹھ دس سیٹیں چودہ سیٹیں ہیں اس کے نتیجے میں فضل الرحمن کی جماعت سے آپ کو باقاعدہ بات کرنی ہوگی ایک سے دو وزارتیں دینی ہوگی ایک آت کمیٹی کی چیئرمنشپ دینی ہوگی تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر نون لیگ اکثریت نہیں لیتی پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب وزیر آزم عاصف علی زرداری صاحب صدر جو ایکویشن پہلے کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی تو فائدہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو لیکن اگر نون لیگ اس وقت جس طرح سے چل رہی ہے کوئی رستے کی دیوار نہیں کوئی پرابلم نہیں اور نون لیگ کے لیے پورا سسٹم اس وقت دیدہ و دل فرشے راہ کیے وہ جو میں نے کہا تھا اسی طرح سے ہمیں نظر آ رہے تیار کے جو چاہیے لے لیں آپ تو اگر یہ حال ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہوگا یہ کہ نون لیگ جو ہے وہ آزاد ہوگی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے اب اس چیز کو دیکھتے ہو کہ پنجاب میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا مقابلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تیرہ میں ہم نے دیکھ لیا تھا اٹھارہ میں مقابلہ ہوا اور بھرپور مقابلہ ہوا اور پی ٹی آئی نے مقابلہ کیا یہ تک ہوا کہ خاجہ آصف کو فان کرنا پڑا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجواہ کو اور پھر خاجہ آصف جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو ہروایا گیا رانہ سناولہ رات میں ہار گئے تھے احمد چٹھا یہ جیت گئے تھے اور ان کے مقابلے میں غالباً ڈاکٹر نسار چیما یہ ہار گئے تھے پی ایم ایل این کے لیکن بعد میں نتائج بدلے گئے تھے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کئی جیتے ہوئی سیٹیں ہار گئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ برا ہوا تھا یہ تو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں جی آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا لیکن آر ٹی ایس پیٹھتے وقت پاکستان تحریک انصاف خاصی آگئے تھی اس کے بعد نون لیگ آگیا گئی تھی اور نون لیگ کو کافی فائدہ ہو گیا تھا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں آر ٹی ایس بٹھا کر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ بہت سے لوگ جھوڑ بولتے ہیں اور آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو جھوڑ بولتے ہیں سفید جھوڑ اس کے میری بات ثبوت ہے میں آپ کو کئی بار دکھا چکا سکرین شاٹس کی شکل میں تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں مقابلہ کوئی کر سکتا ہے نون لیگ کا تو عمران خان کر سکتا ہے اور عمران خان سے جس طرح کا ان کا خوف ہے یعنی یہ لوگ اب بھی مسلسل لگے ہوں سوشیل میڈیا کی ٹیم پاکستان تحریک انصاف نے پورا خلاصہ کر دیا کہ یہ کس طرح کا جھوٹ ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ عمران خان پہ عدد کا مقدمہ عمران خان پہ سائفر کا مقدمہ عمران خان پہ توشہ مقدمہ ٹھوک کے یہ لوگ اب بھی پریشان ہیں عمران خان سے عمران خان مائنس ون ان انتخابات میں ہو جائے اس میں ان لوگوں کی بھلائی ہے وگرنا عمران خان سے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں صاف طور پر ہر سروے بتا رہا ہے یہ سوشیل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں اور پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے جو بھی جلسہ کیا اس جلسے میں بھی لاہور غائب تھا پی ایمل این کے گڑھ میں لاہور غائب تھا اتنا برا حال تھا یہ ڈان نیوز نے لکھ دیا تو اب ان حالات میں انہیں عمران خان نہیں چاہیے انہیں عمران خان کی کوئر ٹیم کے لوگ بھی نہیں چاہیے انہیں ایک سوفٹ ورزن پاکستان تحریک انصاف کا چاہیے جسے پھر الیکشن میں یہ بھاپ ڈرا کے کونے میں بٹھا سکیں اس طرح کا ایک ورزن چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ ایک بڑی عجیب سی سٹیشن ہے اس چیز کو اندازہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی تو نون لیگ کا مقابلہ ہوگا نون لیگ کو سب کچھ ملنے جا رہا ہے تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں وہاں نون لیگ سے بات کرنے کا گراؤنڈ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اس بات کا اندازہ کر کے اب فضل الرحمان کی جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات بہتر ہونے چاہیے ان حالات میں نون لیگ کے سب سے بڑے ترجمان نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جس جماعت کو دوزار اٹھارہ ایلیکشن میں جتوایا گیا تھا اس کو جتوا دیا جائے وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیسی نگرہ حکومت ہے کیسی غیر جانبدار انٹریم گارمنٹ ہے جو اس وقت ایک جماعت کے لیے جس کے لیے پورا سسٹم اس وقت ہاتھ باندے کھڑا ہے خود بھی اس کے لیے تیار ہے کیونکہ ان کو آگے جا کر نون لیگ سے اپنے تمام فوائد حاصل کرنا ہے اس لیے ان لوگوں کا یہ حال ہے آپ ان لوگوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو ایک تو یہ حال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مقاملے میں پیپلز پارٹی کا اور فضل و رحمان کا جنہیں پاکستان تحریک انصاف مجبوری نظر آ رہی ہے دوسرا میں آپ سے ارز کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں فیصلہ آ گیا ہے تحریری فیصلہ کہ جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف کی پنجاب کی نگرہ حکومت نے سزا موتل کی کس کی ایک مجرم کی سزا موتل کی اور کہا کہ ہم نے اتاتارڑ اور دیگر لوگوں کو سنا میاں نواز شریف کی عمر کا بیماریوں کا تمام ماجرہ دیکھا اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ میاں نواز شریف کی جماعت یہ بتا رہی ہے کہ وہ جیل نہیں کٹ سکتے اور ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ ہاں میاں نواز شریف جیل نہیں کٹ سکتے تو اس لیے ہم نے میاں نواز شریف کی سزا موتل کر دی اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو آج ممکنہ طور پر تمام فیصلے اپنے حق میں مل جائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب بلے بلے کرتے ہوئے عدالت سے باہر آئیں گے نولی کہیں گی سرخ روح سزا موتلی پر بھی یہ لوگ کہیں گے سرخ روح یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے اب ان حالات میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ شخص جو جیل نہیں کٹ سکتا نا جس کی عمر 73 74 برس ہے اور جو اس وقت بیمار ہے جس کے دماغ کی شریانے بند دل کی شریانے بند پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جس کا قابو میں نہیں ہے جو بزرگ گے وہ شخص دبائی سے چلا علی صبح اور پھر اس کے بعد بلکہ علی صبح نہیں کچھ نو بجے کے اسپاس دبائی سے چلا پھر اس کا تیارہ اسلام آباد پہنچا اسلام آباد میں وہ اتر کے لاؤنج میں گیا پھر لاؤنج سے واپس آیا پھر تیارے میں بیٹھا اور پھر وہ تیارہ لاہور پہنچا اور یہ 74 برس کا بزرگ بیمار شخص لاہور پہنچنے کے بعد تیارے سے اترا ہیلیکاپٹر میں بیٹھا ہیلیکاپٹر سے اترا اور ہیلیکاپٹر سے اترنے کے بعد یہ شخص شاہی قلعے میں گیا وہاں بیٹھا اور اس کے بعد یہ سٹیج پر گیا اور اس بزرگ بیمار شخص نے تمام دن کے اس سفر کے بعد کافی دیر جلسے کو بیٹھ کر دیکھا اور پھر ایک گھنٹے کی تقریر کی جس میں وہ کبوتر والا آپ کو پورا پارڈ بھی دکھایا ایک گھنٹے کی شخص نے تقریر کی جو بیمار ہے جیل نہیں کاٹ سکتا ہے ایسی جیل کہ جس میں جب یہ پہلی بار بھی گیا تھا تیرہ جولائے کے روز دوہزار اٹھارہ میں تو تب اگلے روز اس کا آدھا خاندان اس سے ملنے اس کے لیے کھانا لے کر پہنچا ہوا تھا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں